اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور دعا بھی یہی ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں شاد آباد رہوں اپنے اہل و ایال کے ساتھ کیونکہ آج کل کے جو حالات ہیں جو میڈیا میں خبریں اس وقت کردش میں ہیں اور میڈیا کے علاوہ کیونکہ میڈیا پہ تلوکت غن بھی لگا دیتے ہیں کہ فیک نیوز ہوتی ہیں لیکن اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ملک کے اور جو ملکی حالات ہیں جو لوگوں کے حالات ہیں آپ فیس بک دیکھ لیں آپ یوٹیوب دیکھ لیں آپ انسٹا دیکھ لیں آپ ٹک ٹاک دیکھ ل آپ اخبارات اٹھائیں گے لوگوں کی زبان نہیں سنیں سب سب زبان زد عام صرف ایک ہی موضوع ہے اس وقت طرف موضوع ہے بچوں کی گمشدگی کا تو خدارہ خدارہ میرا آج کا پہلا پیغام یہی ہے اپنے بچوں کی اپنے اہل و ایال کی حفاظت کرمائیں اور کریں 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 جتنا ہو سکے اپنے بچوں کی حفاظت کریں سپیشلی وہ مائیں کیونکہ باپ کمانے چلے جاتے ہیں بھائی پڑھنے چلے گئے تو پیچھے ماں کی اور بہنوں کی جوٹی رہ جاتی ہے اپن بچوں کا اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں تو خدارہ یہ اس وقت جو حالات ہیں آپ زیادہ سے زیادہ احتیاط برتے ہیں زیادہ سے زیادہ احتیاط برتے ہیں اور آپ کے لیے آج کا سب سے بڑا انمول سب سے نایاب تحفہ بھی میں یہی لے کر آیا ہوں آیت القرصی آیت القرصی آیت القرصی اپنے بھزرگوں سے بھی سنا ہے علماء کرام سے بھی سنا ہے مشاہد غزام سے بھی سنا ہے اور اہل طریقت کا طریقہ بھی یہی رہا ہے اپنے بچوں کے لیے اپنے مال کے لیے اپن ہوا کرتا تھا کہ پہلے آج کل بھی صرف پہلے نہیں آج بھی جب لوگ پردیس میں جاتے ہیں یا گھر سے باہر جاتے ہیں تو ماں امام زامن بازو ببان دیتی ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا ماں کیا کرتی ہیں کہ بچہ اگر آفیس جا رہا ہے یا بچہ سکول کہیں پڑھنے جا رہا ہے تو آیت الکرسی دم کر کے پھونک دیتی ہیں الحمدللہ الحمدللہ بخیر آفیت واپس آتے ہیں تو آج کی ماں کو سب سے زیادہ جو ضرورت ہے وہ دین کی ضرورت ہے ہر چیز کا حل تعویزات نہیں ہوتے یہ یاد رکھے قرآن سب سے بڑا دیکھیں تعویز ہم کس چیز کے نقش آپ کس چیز کے لیتے ہیں دم آپ کس چیز کا کراتے ہیں آپ کے گھروں سے قرآن ختم ہو چکا ہے آپ کے گھروں سے نماز ختم ہو چکا ہے آپ کے گھروں سے درود پاک ختم ہو چکا ہے آپ کے گھروں میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی بے حیائی عام ہو چکی ہے خیر و برکت کہاں سے آئے گی اور آپ کسی بڑے سے بڑے پیر کے پاس چلے جائیں کسی عالم کے پاس چلے جائیں قرآن پاک اٹھا کے تعویز چھوڑیں خود قرآن پاک کو کسی تعویز رسی سے پکڑ کے گلے میں بھی ڈال لیں تو یاد رکھیں یاد رکھیں جب تک یہ قرآن آپ کے دل میں نہیں اترتا جب تک یہ قرآن آپ کے دماغ میں نہیں آپ کی سوچ میں نہیں اترتا تو آپ قرآن کو کیا سمجھتے ہیں کیا صرف خود مجھے خود خیال آنے لگا ہے کہ صرف میرا ہم لوگوں کا یہی کام رہ گیا کہ روزی رزق کی تنگی ہے ٹھیک ہے جی سورہ واقعہ یہ حدیث سے ثابت ہے سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ رزق کی تنگی ہے تو اس سورہ واقعہ کو ایک بار پڑھ لیا کرے اس کی گھر میں رزق کی تنگی نہیں رہ گی میں رزق کی خود زمانہ دیتا ہوں اب سارے ہم میری اس چینل پر آپ کو تمام وہ چیزیں ملیں گی جو آپ کو اسلام سے قریب کرتی ہیں نہ کہ اسلام سے دور کریں میری چینل پر ایسا کوئی مواد نہیں ملے گا کہ فلان کچھ کریں تو ساس کو کابو کر لیں فلان کریں تو شہر کو کابو کر لیں فلان بھئی جنہوں نے ساس کو کابو کرنا ہے وہ فرما برداری کریں جنہوں نے شہر کو کابو کرنا ہے وہ خدمت سے اس کے دل کو جیتے ہیں نہ کہ آپ اور ہتھ کنڈوں اور اور طریقوں پر تو آپ اپنی سوسن نیگٹیویٹی کو ختم کریں خدارہ خدارہ گھروں میں سکون چاہیے آمان چاہیے تو آپ کو دین کی طرف آنا ہوگا آپ کو فلح کی طرف یہ جو روزانہ مسجد سے آواز آتی ہے حی اللہ الصلاح اور حی اللہ الفلح آپ کو اس مقام پر جانے کے لیے اگر آپ اپنے گھر میں اپنی زندگی میں صلاح بھی چاہتے ہیں اور فلح بھی چاہتے ہیں تو دونوں صدایں آپ کو مسجد سے ملتے ہیں حی اللہ الصلاح آؤ اگر تم نے اصلاح کرنی ہے آؤ تم نے اپنے آپ کو صداح نہیں ہے حی اللہ الفلح آؤ تمہیں سب سے بڑی خوش خبری آؤ تمہیں محکم دے اور کیا ہے قرآن روزانہ آپ ایسا کہیں نہیں ہوگا آپ نماز کو چھوڑ دیں آپ قرآن کو چھوڑ دیں اور صرف تعویزات اور نقش چکر میں لگ جائیں خدارہ خدارہ اپنی زندگیوں میں سکون لانا ہے اگر اپنے اہل و اہلے بچوں کو اپنے اہل و ایال کو بچانا ہے تو سب سے پہلے دین کو اپنانا ہے سب سے پہلے دین کو اپنانا ہے بغیر کسی حجت کے بغیر کسی حجت کے میں یہ بات کر رہا ہوں اگر کئی لوگوں کو ہاں ٹھیک ہے نقطہ نظر سب کا الگ الگ ہو سکتا ہے ہم لوگوں کے مسلح کی انداز الگ ہو سکتے ہیں شیعہ سنے دیوبند اہلِ عدیث سوابی میں ان جھگڑوں میں نہیں پڑھتا لیکن آپ کا جو بھی مسلح ہے آپ کا دین تو اسلام ہی ہے پھرکے میں ناولہ جی خدا 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 اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور سب سے بڑی حفاظت کیا ہے آپ کوئی بچہ اغوا کے لے جائے گا یہاں زیادہ سے زیادہ سزا موت ہے لیکن اسلام ہمیں اگلی جو خبر دیتا ہے وہ موت سے بعد کی زندگی کی دیر جو اصل زندگی ہے اسلام ہمیں زندگی کو صرف خواب کی صورت بتاتا ہے تو خدا رہا گھر سے باہر نکلنے سے پہلے آیتِ کریمہ پڑھیں آیتِ کریمہ کا ورد رکھیں آیتِ کرسی پڑھ کر اپنے پھونک پھونک لیں جو ماں ہیں وہ بچوں پر دم کر دیا کریں جو بہنیں ہیں وہ اپنے بھائیوں پر دم کر دیا کریں اور نماز سے قرآن سے نماز سے قرآن سے مدد لیں اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائیں گے اس وقت ہم سب کو نہ صرف اپنا اپنے اہل ویال کا بلکہ اپنے ہمسائے میں اپنے رکھشداروں کے بچوں کا بھی خیال رکھنا ہے ایسی تمام ایکٹیوٹیز ختم کر دیں جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں پارک میں جانا بزار میں بچوں کو لے کر جانا تو خدا رہا جب تک یہ محول ہے اس وقت تک آپ تھوڑا سا احتیاط کریں کیونکہ احتیاط علاج سے بہتر ہے اور کسی خدا کسی ماں کو غم نہ دکھائے اس کی اولاد کا بعد میں بیٹھ کر رونا یہ آپ کو ماں سوائے پچتاوے کے کچھ نہیں دے گا تو آج کا میرا جو سب سے بڑی نصیحت بھی اور سب سے بڑا وظیفہ بھی نصیحت آپ لوگوں کے لیے یہ کہ خدا رہا اپنے بچوں کی حفاظت کریں اور سب سے بڑا وظیفہ یہ کہ آیت کریمہ اور آیت کرسی کا کس طرح سے استعمال کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصیر ہو اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اچھی اور نیک بات پھیلانا ست کا جاریہ ہے اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو اس ویڈیو کو خدا رہا میں ہاج جوڑ کے کہتا ہوں اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا کیونکہ یہ کئی لوگوں کی زندگیوں کا سوال ہے نیکس ویڈیو کے ساتھ آپ کے خبر پر حاضر ہوں گے جب تک لیے اللہ حافظ فی امال